اِلَّا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے الحمدللہ الَّذِي كَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَارَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا صدق اللہ مولانا العظیم اللہ صلی اللہ علیہ سید رمولانا محمدی مبارک وسلم صلی اللہ علیہ ازادی گرامی قرآنی ہدایات کے اندر ہم حاضر ہیں اور میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام کھلا ہوا ہے صورت الزلزال زلزالہ کہتے ہیں زمین کے اندر ارتعاش کا پیدا ہونا زمین کا ہلنا زلزالہ آنا زلزلے زندگی کے اندر بہت سارے آئے بڑے بڑے زلزلے آئے جو خاص طور پر جس نے تباہیاں مچائیں بستیوں کی بستیاں ختم ہو گئیں اور شہروں کے شہر تباہ و برباد ہو گئے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگوں کے لیے عذاب ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگوں کے لیے آزمائش ہے لوگوں کی اپنی کیفیت ہوتی ہے کچھ کے لیے یہ آزمائش ہوتا ہے اور کچھ کے لیے یہ عذاب ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہیں مسئیبت اور تقلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے آمال کی وجہ سے ہے شامت آمال کی وجہ سے ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتو کی وجہ سے ہے اور فرمائیے تو ہم تھوڑا سا پکڑتے ہیں بہت ساری چیزوں کو تو ہم درگزر کر دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن جو اللہ کے نیک بندے ان کے لئے فرمایا فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے جانوں کی پھلوں کی مالوں کی کمی کے ذریعے اور فرمایا ان کا امتحان لیں گے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں اور وہ اللہ کے پیارے بندے اللہ اکبر اس امتحان پر سبر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ دونوں کیفیت ہوتی ہیں کہیں گناہگاروں کے لئے یہ عذاب بن جاتا ہے اور نیکوکاروں کے لئے یہ امتحان اور ابتلاع اور آزمائش ہوتا ہے بارحل جیسے بھی ہو زلزلے زلزلوں کی ایک بڑی تاریخ ہے پوری دنیا کے اندر بھی ہمارے برے صغیر کے اندر بھی زلزلوں نے کئی بستیوں کی بستیاں اجار دیں اس کی بھی بڑی لمبی فیرست ہے اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں آیت کریمہ کی طرف ہوں یہاں جو زلزلہ مراد ہے یہاں زلزلے سے مراد وہ زلزلہ ہے کہ جو قیامت کے وقت آئے گا زمین کے اندر اور وہ اتنی شدت کا ہوگا کہ سب کچھ درم برم ہو جائے اللہ اکبر فرمایا وہ اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ جتنی چیزیں زمین کے اندر ہیں دفینے ہیں لاشے ہیں میتے ہیں سب بہر آ جائیں گی اور فرمایا کہ انسان بول رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا یہ کیا حال ہو گیا یہ کیا معاملہ ہو گیا یہ رب تبارک و تعالی نے جو سارا زمین و آسمان کا نظام بنایا فرمایا فرمایا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا پہاڑوں کو ان پر میخیں بنا کر لگایا لیکن وہ پہاڑ جن کو میخیں بنا کر لگایا فرمایا وہ پہاڑ انہی ہوئی روئی کی طرح ہواوں کے اندر اڑ رہے ہوں گی وہ اتنے سخت قسم کے پہاڑ اور فرمایا کہ یہ جو آسمان پر ستارے ہیں جن کو آسمان کے لیے مزین کیا آراستہ کیا فرمایا کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے چاند سورج کے روشنی ساری ختم ہو جائے گی سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی اور فرمایا زمین پر ایسا زلزلہ آئے گا کہ سارے کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا اِذَا سَمَاءُن فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُن تَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اللہ اکبر فرمایا کہ سارے کا سارا سورہ انشقاق میں سورہ انفطار میں کئی مقام پر رب تبارک و تعالی نے وقوع قیامت کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب قیامت آئے گی تو سارے کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا اور زمین میں ایک زلزلہ آئے گا زلزلہ صرف نہیں شدید قسم کا زلزلہ اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا فرمایا جب زمین کے اندر شدت کے ساتھ چونکہ آگے تاقید کے لیے زلزل آیا ہے زمین میں شدت کے ساتھ زلزلہ آئے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا اور زمین کے اندر جتنی بوجل چیزیں ہیں سکیل چیزیں ہیں جتنے دفینیں ہیں فرمایا وہ سب کچھ زمین باہر اٹھا کے لے آئے گی اللہ اکبر زمین کے اندر سے ساری چیزیں نکلے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کیا کہے گا بھئی یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس دن زمین خبریں دے رہی ہوگی خبر کی جمع اخبار زمین اس دن گفتگو کرے گی بات کرے گی خبریں دے رہی ہوگی یہ انسان میرے اوپر کیا کچھ کرتا رہا ہے یہ انسان مجھ پر چلتا تھا تو یہ کیسے تکبر کے ساتھ چلتا تھا فرعون بنا ہوا تھا یہ نمرود اور یہ خدا بنا ہوا تھا اور یہ زمین پر جو ہے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کے چلتا تھا فرمایا کہ زمین پر فرمایا تم زمین کو چیر نہیں سکتے ہو تمہارے ربر تمہیں حکم دیا تھا لیکن انسان جو ہے وہ زمین پر اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا اس زمین پر انسان نے قتل و غارتگری کا بازار گرم کیا ہوا چور بازاری کا بازار گرم کیا ہوا تھا اور انسان جو ہے دوسرے کا گلہ کاٹ کے اپنی منفعت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا فرمایا ہر وہ زمین کا ٹکڑا اگر کہیں نیکی کی ہوگی تو وہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے گا کہ یہاں اس نے سجدہ کیا ہے یہاں اس نے تسبیح پڑی ہے یہاں پر اس نے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی ہے یہاں اس نے نیکی کی ہے وہ قطع ارد وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کی بارگاہ کے اندر اس بندے کی اس نیکی کی بھی گواہی دے گا یا امیدن تو حدی تو اخبار رہا اور اگر اسی زمین کے ٹکڑے پر اللہ کی نافرمانی ناؤزباللہ کوئی بدکاری کی ہو بند ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی کیمرہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی روشندان نہیں ہے فرمایا کوئی کچھ نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ زمین کا ٹکڑا بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا اور حضرت ارامی یہ خبر اور یہ ہدایت ہمارا مالک و مولا ہمیں دے رہا ہے آج اگر ہم کسی جگہ بیٹھے ہوں کسی لوبی میں کسی ائرپورٹ پر ہمیں پتا چلے کہ کیمرے ہم پر فاکس ہیں اور بلکل ہمیں چیک کر رہے ہیں تو ہم بلکل اٹینشن ہو جائیں گے اور اپنی ہر چیز اپنی ایکٹیوٹیز جو ہے اس کو بہت زیادہ لیمٹیڈ کر لیں گے اور کوئی ایسی بات نہیں کریں گے ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے فان جو ہے وہ ٹیپ ہو رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے تو بڑی گفتگو ہماری محتاط ہو جائے گی اگر سامنے سے بھی کوئی بندہ کچھ بولنے لگ جائے گا بھائی رک جاؤ بات نہ کرو ایسی فان ریکارڈ ہو رہا ہے یہ کیمرہ مجھ پہ لگا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور ہمیں اگر یہ پتا چلے کہ زمین کے اندر بھی کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہے جو ہر چیز ہماری ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہی ہے ہم اور زیادہ محدود ہو جائیں لیکن حضرت اکرامی کیا بات ہے ہم مسلمان ہیں یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے یہ قرآن کی ہدایات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کوئی ادھر ادھر کی چلتی پھرتی بات نہیں کر رہے ہیں اس سے ایتھنٹک کوئی دنیا کے اندر پیغام نہیں اس سے مستاقم اور کوئی ارشاد اور کوئی حکم نہیں ہے کلامی الہی سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے جو ساری کتابوں کا جامعہ ہیں وہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اے بندہ مومن جس زمین پر تو چل رہا ہے اور جس زمین پر تو جو کچھ کر رہا ہے یوم اذن تحدث اخبارہ فرمایا وہ زمین اللہ کی بارگاہ کے اندر خبریں دے رہی ہوگی فرمایا کرامن کاتبین تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کیمرے کی آنکھ کیا وہ لگے ہوئے ہر جگہ اور وہ نوٹ کر رہے ہیں فرمایا انسان اپنی زبان سے جو جملہ نکالتا ہے فوراں کرامن کاتبین اسے نوٹ کر لیتے ہیں اس نے کیا کہا اچھا کہا ہے برا کہا ہے کسی کو گالی دی ہے کسی کو نیکی کی تلقین کیا ہے قرآن پڑھا ہے جو کچھ بھی کیا اس کے اندر عموم ہے اسی طرح زمین پر انسان نے جو کچھ کیا ہے سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور فرمایا قیامت کے دن یہ سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا اللہ اکبر اور پھر یہی کرامن کاتبین جو نام آمال تیار کر رہے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ کتاب کا کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلِكَ حَسِيبَا فرمایا کچھ اور نہیں یہی تیرے لیے کافی ہے اس نام آمال کو پڑو اپنے نام آمال کو جو تم کر کے آئے ہوں اللہ اکبر وَوُضِعَ الْكِتَابِ وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهًا فرمایا جب نام آمال سامنے دیا جائے گا تو مجرمین کام پر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس یہ نام آمال ہمیں کیوں دیا گیا ہے ہائے افسوس یہ نام آمال کیوں ہمارے ہاتھ میں کاش ہمارا فیصلہ نہ ہوتا ہمارا نام آمال نہ ہوتا یا لَيْتَنِي کافر کہے گا یا لَيْتَنِي کنت ترابا ہائے افسوس میں مٹی ہوتا میں انسان ہی نہ ہوتا جو کچھ بھی کر کے آیا ہوں دنیا کے اندر اور وہ جب نام آمال کو دیکھے گا تو کہے گا اوہ لَيُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهًا ہم تو کہتے تھے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے اب یہ ہے اس کو کون دیکھے گا یہ تھوڑا کاؤنٹنگ کے اندر آئے گا یہ تھوڑا حساب کتاب کے اندر آئے گا ہم تو سغیرہ اور کبیرہ کے اس میں پڑے ہوئے تھے یہاں تو اس نام آمال کے اندر نہ کوئی کبیرہ چھوٹا ہے نہ کوئی سغیرہ چھوٹا ہے لفظ سن لیں قرآن کی ادایات دے رہا ہوں میں لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهًا آج کی منزل کے اندر بھی یہ ہی آیا آج کی صورت کے اندر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا ذَرَّا کہتا ہے ذرہ برابر فرمایا ذرہ برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ نیکی بھی درج ہوگی وہ نیکی بھی سامنے آ جائے گی وہ نیکی بھی میدانِ معاشر میں تمہارے نام آئے عمال میں ہوگی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْن يَرَا اللہ اکبر فرمایا ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہوگی کوئی گناہ کیا ہوگا کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی فرمایا وہ یہ نہیں ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَحَا کوئی چھوٹی نیکی بڑی نیکی کچھ بھی ہے فرمایا وہ سب کا سب تمہارے سامنے آ جائے گا اور تمہیں وہاں پر کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اس کو اپنا الہ مانتا ہے اس کے حبیب علی ساتھ و سلام کو اپنا نبی اور رسول اور اپنا حبیب محبوب مانتا ہے آخری نبی مانتا ہے آخری پیغام مانتا ہے اس کتاب کو ان کے لئے یہ آخری پیغام یہی ہے کہ اس زندگی کو ایسے مادر پدر آزاد نہ گزارو تم نے کیا گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی عبس بنایا ہے کوئی حساب نہیں کتاب نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں جو تمہارا من کرے تم وہ کرو اور تم سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا کوئی تمہارا احتساب نہیں ہوگا اکاؤنٹبلیٹی تمہاری نہیں ہوگی فرمایا ایسا نہیں ہے ایک دن تمہیں ہر ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا اور ایسا حساب ہوگا کہ یوم اذن تحدث اخبارہا فرمایا اس دن اس دن زمین خبریں دے رہی ہوگی زمین کی ہر چیز باہر نکل آئے گی بِعَنَّ رَبَّكَ اَوْحَا لَهَا بھئی زمین کیسے خبر دے گی زمین تو بے جان چیز ہے زمین کہاں سے بولے گی نہ اس کے پاس سپیکنگ پاور ہے نہ اس کے پاس قوتِ گویائی ہے رب تبارک وطالعہ فرماتا ہے بِعَنَّ رَبَّكَ اَوْحَا لَهَا فرمایا وہ خود خبر نہیں دے گی اس کے رب کے حکم سے وہ خبر دے رہی ہوگی جب رب تبارک وطالعہ فرما دے گا پھر زمین بھی بولے گی پھر انسان کے یہ جسم کے آزا بھی بولیں گی اب یہ ہمارے ہاتھ ہیں یہ ہمارے پاؤں ہیں یہ ہمارے پارٹس آف بوڈی ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں اب یہ ہاتھ تو کچھ بھی نہیں بول رہا بظاہر اور آج یہ ہاتھ ہمارے تصرف کے اندر ہے بھر ہاتھ اٹھا لیں ہاتھ کو اٹھا لیا بھر نیچے کر لیں نیچے کر لیا لیکن فرمایا کہ یہ زمین بھی یہ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی یہ ہمارے پارٹس آف بوڈی بھی ہر ہر چیز گواہی دے رہی ہوگی کرامن کاتبین سب کچھ نکال کے لئے آئیں گے بار اللہ اکبر اللہ اکبر رب تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یسین کے اندر فرمایا میدان معاشر کا ذکر کیا گیا فرمایا جب سور پھوکا جائے گا اور لوگوں کو میدان معاشر کی طرف لائے جائے گا فرمایا کہ جب میدان معاشر کے اندر کھڑے ہوں گے اور ان کے نام آیا عمال دیے جائیں گے تو فرمایا کوئی انکار کرنے کا راستہ نہیں ہوگا سب چیزیں ریٹن آج تو ہماری اس دنیا کے اندر فائلیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں فائلیں جل بھی جاتی ہیں گم بھی ہو جاتی ہیں اس کے اندر عدل بدل بھی ہو جاتا ہے فرمایا یہ رب کے ان معصوم فرشتوں کا سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون واللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں گناہ کرتے ہی نہیں ان کی جبلت میں طبیعت میں گناہ ہے ہی نہیں ہے وہی کرتے ہیں جس کا رب تبارک وطالعہ حکم دیتا ہے جو دیکھتے ہیں جو بندہ کر رہا ہوتا ہے اسی کو وہ نوٹ کرتے ہیں تو فرمایا آج کے دن آج کے دن ہم نے ان کے موپر مہنے لگا دیئے ختم دنیا کے اندر جو تم نے کہانیاں کر لی باتیں کر لی چہک چہک کر لوگوں کے سامنے اپنی باتیں کرتے تھے لا ينفع الظالمین معذرتهم آج کسی کی کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی آج رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ کے اندر یہ زمین بھی گواہ ہے یہ نام آمال بھی موجود ہے یہ ہاتھ پاؤں بھی گواہی دے رہے ہیں زمین کیسے بولے گی یوم ای دن تحدث اخبارہا بے انہ ربک اوحالہا زمین اس دن خبریں دے رہی ہوگی کیونکہ اس کے رب نے اس کو یہی حکم دیا یوم ای دن یستر الناس اشتا تلیورو آمالہم اس دن لوگ مختلف آوال کے اندر مختلف صورتوں کے اندر اور جمع ہوں گے محشر جمع ہونے کی جگہ اور جب جمع ہوں گے تو سب کے نام آمال ان کے سامنے ہوں گے مزان عمل لگ چکا ہوگا کس نے کیا پایا کیا کھویا کیا کیا نہیں کیا فرمائے گے سب کا سب سامنے آ جائے گا اس لیے حضرت اکرامی اس زندگی کو بسر کیجئے آپ کھائیے پیئے کام کیجئے کاروبار کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ میں بار بار ہمیشہ ایک جملہ جب میں فکر آخرت کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو ایک جملہ دوراتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ رہبانیت اختیار نہ کریں اس دنیا کے اندر دنیا کے سارے نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کی فرمبرداری اور تابداری کے ساتھ زندگی بسر کر کے اور سرخرو ہو جائیں کامیاب ہو جائیں کامران ہو جائیں اور کامیاب و کامران ہو کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں رب تبارک و تعالی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اچھے آمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کوئی قدم اٹھائیں کوئی جملہ بولیں کسی سے بات کریں تو ہمیں اس بات کا خیال ہو کہ دیکھ لینا یار دیکھ لینا ایک کیمرہ نہیں ایک ریکارڈنگ نہیں کیمرے ہی کیمرے اور ریکارڈنگ زی ریکارڈنگ اور ہر ہر چیز ہمارے ایکشن بلکہ جو ہمارے دلوں کے اندر خیالات برے آتے ہیں نا یارہ موافع صدور فرمایا ان خیالات پر بھی ہمارا رب متنبع ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ سوچ کیا رہا ہے اس کی سوچیں کیا ہیں اس کی خیالات کیا ہیں یہ اچھی سوچ رکھنے والا اچھے خیالات کا مالک ہے یا ہمیشہ منفی ہی سوچتا رہتا ہے ہمیشہ برائی ہی سوچتا رہتا ہے فرما رب تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے